بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ امام رضا علیہ السلام سے بیماریوں کو دور بھگائیے مولا کے اچھی صحت کے لیے دس خوبصورت راز ہم آپ سے امام رضا علیہ السلام کے بتائے گئے اچھی صحت کے دس خوبصورت راز آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے یہ دس راز آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم زندگی کے ہر مسئلے سے نجات امراض جسمانی اور روحانی سے شفا اور جادو جنات کے توڑ کے تعویزات وظائف اور دعائیں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں اپنے مسئلے کے مطابق کسی بھی قسم کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اب آپ سے امام رضا علیہ السلام کے بتائے گئے راز شیئر کر دیتے ہیں نمبر ایک جو شخص چاہے کہ اسے کبھی مسانے کی تکلیف پیش نہ آئے اسے لازم ہے کہ پیشاب کبھی نہ روکے چاہے کسی سواری پر بھی سوار ہو تو بھی نہ روکے نمبر دو جو شخص چاہے کہ اسے میدے میں کبھی تکلیف نہ ہو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیے کیونکہ کھانے کے درمیان میں جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رتوبت بڑھ جائے گی اور میدہ ضعیف ہو جائے گا اور رگوں میں کھانے کی پوری پوری قوت نہ پہنچ سکے گی اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کھانا درمیان میں پانے پینے کی وجہ سے لئی سا ہو جاتا ہے نمبر تین جو شخص چاہے کہ اس کو نسیان نہ ہو یعنی پھولے کی بیماری نہ ہو یا ہو تو نسیان کم ہو جائے اسے چاہیے کہ مربع ادرک کے تین ڈکڑے جو شہد میں پڑے ہوئے ہوں وہ رسانہ کھا لیا کرے اور اس کی غزہ میں کوئی ایسی چیز ضرور شامل ہو جس میں رائی کی کسرت ہو نمبر چار جو شخص چاہے کہ اس کی اکل زیادہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ تین ہڑ بین مربع کھا لیا کرے مربع شکر میں پڑا ہوا ہو اور جو شخص سفرا کی زیادتی سے بچنا چاہے اور یہ بھی چاہے کہ اس کے ناخن نہ پھٹے اور بدصورت نہ ہو اسے چاہیے کہ سوائے جمعیرات کے اور کسی دن ناخن نہ گھٹوائے نمبر پانچ جو شخص چاہے کہ اس کے کان میں کبھی درد نہ ہو اسے چاہیے کہ سوتے وقت کان میں روئی رکھ لیں نمبر چھ جو شخص چاہے کہ اس کو سردی کے دنوں میں زکام نہ ہو وہ تین چمچے شہد کے روزانہ پی لیا کرے نرگس کے پھولوں کا سونگنا بھی سردی کے زمانے میں زکام نہیں ہونے دے گا یہی خاصیت کالے دانے کی بھی ہے نمبر سات جو شخص گرمی کے موسم میں زکام سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ دھوپ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ہر روز ککڑی یا کھیرہ کھایا کرے نمبر آٹھ جو شخص چاہے کہ اسے درد شکیقہ اور ذات الجنب نہ ہو اسے چاہیے کہ تازہ مچھلی گرمی اور سردی میں برابر استعمال کرے یعنی کھایا کرے نمبر نو جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑے اور بہت گوشت نہ بڑے اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے نمبر دس جو شخص چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے ناف میں بھی لگا لیا کرے یہ تھے امام رضا علیہ السلام کے اقوال مبارک آپ کو یہ ویڈیو کتنے فیصد پسند آئی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور مسائل زندگی سے نجات کے تعویزات اپنے نام سے منصوب کروا کے حاصل کرنے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین 03217970893 پر اور مرد حصرات 0323402855 پر رابطہ کریں شکریہ